بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں ساجت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں السید ہیلت سینٹر پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں دوستو آج ہم آپ کو فالسہ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ انسانی جسم کے لئے کتنا زیادہ موفید ہے فالسہ ایک ایسا پھل ہے جو بہت لذیذ ذائقہ دار اور فرہت بخش ہوتا ہے اس میں لذت کے علاوہ بے شمار طبی اور غزائی فائد پائے جاتے ہیں فالسہ گرمیوں کے موسم میں قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس میں وٹامن اے بی ون بی ٹو بی فائی بی سکس وغیرہ پائے جاتے ہیں فالسہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھر پور پھل ہے جو جلد کی توڑ پھوڑ کے عمل کو روکتا ہے اور خوشک جلد کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے اور اس کا استعمال جلد کو رونک بخشتا ہے فالسہ میں آئرن کیلشیم فاس فورس اور میگنیشیم پائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ کیلوریز فیٹ کاربو ہائیڈریٹ اور فائبر بھی پائے جاتا ہے فالسہ میدہ کی اصلاح کرتا ہے اور حازمہ کے عمل کو بہتر بناتا ہے فالسہ کے جوس میں کالی مرچ ڈال کا پینے سے میدہ کی کارکرکی بہتر ہوتی ہے فالسہ جگر کی آفادیت کو بہتر بناتا ہے اور اس سے خون کی پیداوار بڑھتی ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے فالسہ کا استعمال جسم میں پیدا ہونا والی بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے فالسہ جوڑوں کی تکالیف میں مختلاف مریضوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے فالسہ کا استعمال آنکھوں کی بینائی کے لئے بہت زیادہ موفید ہے فالسہ شگر کے لئے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے فالسہ دل کے امراض میں مختلاف مریضوں کے لئے بے حد موفید ہے یہ دل کیوں صحت مند بناتا ہے فالسہ کا استعمال کینسر جیسی مرس سے بھی بچاتا ہے فالسہ میدہ اور جگر کو طاقتور بناتا ہے یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے دل کی دھرکن اور بے چینی کو دور کرتا ہے اس کا استعمال میدہ اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے فالسہ کی تاثیر کھنڈی ہوتی ہے یہ الثر والے مریضوں کے لئے بے حد اکثیر ہے فالسہ کا شربت جگر کے امراض میں بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور خاص طور پر یرکان کے مرض میں مختلاف مریضوں کے لئے بہت زیادہ موفید ہے فالسہ کا استعمال میدہ کی اصلاح کرتا ہے اور بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے اس کا استعمال انسانی صحت کے لئے بے حد موفید ہے آپ بھی اپنے موالج کے مشورے سے فالسہ کا استعمال ضرور کریں اور آخر میں میری وہی گزارش کے اپنی صحت کا خاص خیار رکھیں متوازن اور اچھی گزا کا استعمال کریں اور روزانہ صبح ورزش ضرور کریں اور کھانا بتیس بار چبا کر کھائیں اور پانی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پیئیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم موسیقی